ان کے لبے رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے پہلے بھی کئی مردوہ پوچھا گیا سوال ہے کہ جس گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کیا وہ گھر ناپاک ہوتا ہے چالیس دن تک اس گھر کے اندر نماز قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے اور دیکھیں اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ جتنی بھی رسومات باطلہ ہیں یہ سب کفار ہند سے مسلمانوں نے اپنے اندر رواز میں لی ہیں اس طریقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کمرے کے اندر یہ جس گھر کے اندر جچہ بچہ موجود ہوں یا بچے کی ولادت ہو وہ ایسا ناپاک اور غلیظ ہو جائے گا کہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ ماز اللہ وہاں سے ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کو بھی بعض جگہ سے نکال دیا جاتا ہے اس کمرے سے کہ قرآن پاک کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتے نیاز فاتے اس گھر کے اندر نہیں کر سکتے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور یہ گاؤں کے اندر کچھ زیادہ ہے یعنی یوپی سائیڈ اگر کہیں تو وہاں جو گاؤں ہے کہ جہاں ایجوکیشن کی تھوڑی کمی ہے یا علم دین کی تھوڑی کمی ہے وہاں زیادہ ہے مگر یہ ساری رسے جتنی بھی رس میں یہ شہروں کے اندر بھی دیرے دیرے بڑھتی چلی جا رہی ہیں جبکہ اس طریقے کوئی معاملہ نہیں ہے جس گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوئی ہو یا جچے بچہ موجود ہو وہاں پہ قرآن مقدس پڑھنا نماز وغیرہ پڑھنا تمام عبادات الہی بجا لانا وہاں پہ بالکل جائز ہے اس کے اندر کوئی حرض نہیں ہے بلکہ اس عورت کے جس نے بچے کی ولادت کی ہے اس کے قریب میں بیٹھ کر بھی قرآن مقدس کا پڑھنا بلکل جائز ہے بعض لوگ اپنی جہالت کے سبب وہاں سے قرآن مقدس کو بھی نکال دیتے ہیں ماذا اللہ بلکہ قرآن پاک کو یہ خیال کر کے نکال دینا کہ وہ کمرہ جو ہے ناپاک ہو گیا وہاں قرآن رزق سکتے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے قرآن مقدس ہر کمرے میں اسی طرح رکھا جا سکتا ہے وہ رحمت کا ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نزول کا ایک ذریعہ بھی ہے تو اس سے اس کو دور نہیں کیا جا سکتا ہے اس کمرے گندر نیاز فاتحہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی اس طریقے کہ بہت سارے سوال آتا ہیں بلکہ اس میں ایسا بھی ممکن ہے کہ پوچھنے والے نے پہلے پوچھا تھا کیا ان کی چرپائی وغیرہ پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تو جچہ بچہ کی چرپائی کے پاس بیٹھ کر ہی قرآن پاک نہیں بلکہ ان کی چرپائی پر بیٹھ کر بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اگر فوہر چاہے تو اس عورت کا سر اپنی گود میں رکھ کر قرآن پاک پڑھنا چاہے تو بھی جائز ہے یعنی وہ عورت ماز اللہ کو اتنی بری نہیں ہو گئی کہ اس کو چھونے سے یا اس کے قریب آنے سے یا اس گھر میں اس کے ہونے سے اس گھر میں کوئی پاکی ناپاکی پر فرق پڑھے گا ناپاکی پر سکتے ہیں اس عورت کا سر گود میں رکھ کر بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اس کو چھونے سے عورت کو بھی کوئی ناوزو ٹوٹے گا نا ہی ناپاک ہوگا آدمی ٹھیک اسی طریقے سے اگر وہ عورت خود بھی چاہے تو لیٹے لیٹے درود پاک کی کسرت کر سکتی ہے ذکر الہی کر سکتی ہے اور اس کے لئے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا بھی رکھی ہے کہ حالت حیز میں خواتین کیا کام کر سکتی ہیں کیا کام نہیں کر سکتی جو اس میں حکم حیز کا ہے وہی حکم نفاس کا ہے یعنی ناپاکی کی حالت میں چاہے وہ حیز کی ہو یا نفاس کی ہو عورت تمام ذکر الہی کر سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ عورت نماز قرآن نہیں پڑھ سکتی جو عبادات ماف ہیں وہ ماف ہیں مگر بعض عبادات ایسی ہیں کہ جیسے ذکر الہی کرنا اگر وہ سبحان اللہ کی تصویر پڑھنا چاہے لیٹے لیٹے درود پاک پڑھنا چاہے تو یہ عورت خود بھی اس معاملات کو انجام دے سکتی ہے ٹھیک اسی طرح اس کمرے کے اندر نماز نیاز فاتحہ کرنا نیاز کا کھانا جتنے بھی عبادت والے کام ہیں دوسرے اگر کوئی اس کمرے میں نماز پڑھنا چاہے تو وہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن کی تلاوت عورت کے پاس بیٹھ کر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر عورت اس حالت میں نیاز کا کھانا بھی بنا دے یعنی مہینے کے بعد اگر نیاز کا کھانا بنا چاہے تو وہ بھی اس حالت میں نیاز کا کھانا پکا سکتی ہے جس طرح عام گھر والوں کے لئے کھانا بناتی ہے تو یہ سب جو ہیں اپنے کم علمی کی وجہ سے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں رائز ہوتی ہیں اور آپ کو الحمدللہ اس چینل کے اوپر اس طریقے کے معاملات اور جتنی بھی باطل رسومات اور یہ خرافات ہوتی ہیں ان کے رد میں ویڈیو ضرور ملیں گی مگر یہ کہ آپ اس کو ایک مرتبہ سوال کرنے سے پہلے ویڈیو کی پلی لسٹ میں دیکھ لیا کریں یہ سارے جوابات پہلے دیے جا چکے ہوتے ہیں تو اس لئے ایک دفعہ آپ اپنے سوال کو پہلے اس کے اندر دیکھیں اگر وہ نہ ملے تو اس کے بعد کمنٹس یا ایمیل کے اندر آپ سوال پوچھیں مگر یہ کہ سارے سوالوں کے جواب دیے جا چکے